اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ناظرین آج ایک بہت بڑے ایشو پر بات کریں گے اور بہت بڑے مسئلے پر بات کریں گے اور ایسے مسئلے پر بات کریں گے کہ جو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت رکھی ہے اور اس دولت سے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے تو ہم پوری دنیا میں ڈالر ڈالر کی بیک نہ مانگیں اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو ہماری جو معیشت ہے وہ اچکولے نہ کھائے اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو ہم اس وقت ڈیفالٹ کی جو پوزیشن پہ ہیں وہ نہ ہو اور اس وقت ہماری جو بہتر فیصد سے زائد عبادی گربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے وہ نہ صرف گربت کی لکیر سے اوپر آ جائے بلکہ ان کے حالات بہترین ہو جائیں اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس میں اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ آ جائیں اور یہ دولت کیا ہے یہ دولت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اور یہ وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے لائف سٹاک لائف سٹاک پاکستان میں اتنی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے کہ اتنی وافر مقدار میں اگر ہم اس کا دنیا کے دیگر ممالک سے کمپیریزن کریں تو پاکستان جو ہے وہ کئی حوالوں سے سب سے آگے ہے جس طرح ہم دودھ پیدا کرنے والے چوتھے بڑے ملک ہیں اور اس طرح بہت سے جو لائف سٹاک کے معاملات ہیں ڈیری کی مصنوعات ہیں اس میں میٹ ہے اس میں ہم ایکسپورٹ کر کے ملک کو ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور ذرہ مبادلہ اتنا دے سکتے ہیں کہ ملک مالا مال ہو سکتا ہے ناظرین اس وقت میں بتاؤں کہ جو لائف سٹاک کی پاکستان میں آبادی ہے جو تعداد ہے وہ سولہ کروڑ پچاس لاکھ جانور جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف انواع اقسام کے پائی جاتے ہیں نوے نایاب جو نسلے ہیں نایاب اقسام ہیں وہ پاکستان میں مختلف جانوروں کی پائی جاتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں قیمتی ترین نایاب قسمیں جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں چار کروڑ اٹھتر لاکھ گائے اور بیل پائے جا رہے ہیں اور چار کروڑ بینسے جو ہیں وہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں تین کروڑ بیڑے ہیں اور سات کروڑ اکسٹھ لاکھ بکریاں جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں اور گیارہ لاکھ اونٹ ہیں ناظرین پانچ کروڑ پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری کے ساتھ یا اس پورے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں براہ راست منسلک ہیں جن کی جو گربت ہے نہ صرف وہ دور ہو سکتی ہے بلکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہترین ہو سکتی ہے اور وہ امیر ترین معیشتوں میں جو ہے وہ شمار اس کا ہو سکتا ہے تو اس وقت جو پوٹینشل ہے پاکستان میں لائف سٹاک کا وہ بہت زیادہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین اس وقت ہم سلانہ پچاس ارب لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں اور اگر اس میں بہتری کر لی جائے وہ بہتری میں آگے جا کے بتاؤں گا اور اس میں اس دوران جو میری گفتگو ہوگی جو میں فیکٹس اور فگر بیان کروں گا وہ انتہائی ایتھنٹک ہوں گے اور ریکارڈڈ ہوں گے اور وہ بلکہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق بھی ہوں گے اور جو اکنومک سروے ہے اس کے مطابق بھی ہوں گے اور اس میں میں ایک اور چیز شامل کروں گا جو ہوگی ایک بہت بڑی تصدیق وہ تصدیق کون کریں گے وہ تصدیق اس شعبے کے سرخیل کریں گے جو کہ اس شعبے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے وہ اس شعبے کو اس طرح جانتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں اور ویٹنیرین بھی ہیں اور ویٹنیر میڈیکل کانسل کے وہ سیکٹری ریجسٹار بھی رہے ہیں وہ کون ہے وہ آگے جا کے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن ابھی میں پوٹینشل پہ آتا ہوں پوٹینشل پاکستان میں لائف سٹاک کا یہ ہے کہ ہم اس وقت پچاس ارب لٹر دودھ پیدا کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف تین پرسنٹ دودھ جو ہے وہ ہم پروسس کرتے ہیں جس سے یہ جس کو پیکٹ ملک کہتے ہیں وہ اور دیگر جو اشیاء بنتی ہیں اس سے ڈیری مسنوات وہ تین پرسنٹ ہے تانوے پرسنٹ دودھ جو ہے وہ زائع ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو اگر بڑھائیں تو یہ نوے ارب لٹر تک جو ہے وہ اس کی مقدار جا سکتی ہے اگر نوے ارب لٹر دودھ پیدا ہو پاکستان میں اور اس کو بہترین انداز سے اس کا پروسس کیا جائے اس کی جو ہے ڈیری مسنوات بنائی جائیں اس میں ویلیو ایڈیشن کی جائے تو ہمارا جو ذرہ مبادلہ ہے وہ پچاس ارب ڈالر تک جو ہے وہ جا سکتا ہے اور ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان دیری مسنوات کو پوری دنیا میں پاکستانی دیری مسنوات کا ڈنکہ بچ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو میٹ ہے لائف سٹاک کا میٹ گوشت اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس سے بھی ہم اربوں ڈالر کا ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان صرف تین سو میلین ڈالر یعنی تیس کروڑ ڈالر سالانہ میٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی ان کنٹریز میں کر رہا ہے جن میں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کس طرح کا گوشت جو ہے وہ بیمار گوشت ہو یا وہ بیماریوں سے برپور گوشت ہو ان کو کوئی مسئلہ نہیں وہاں پر جاتا ہے لیکن ہمارا گوشت نہ یورپ جا رہا ہے نہ میڈل اسٹ جا رہا ہے نہ ہمارا گوشت جو ہے امریکہ جا رہا ہے نہ ہمارا جو میٹ ہے وہ چائنہ جا رہا ہے اور ترکی بھی نہیں جا رہا ایران بھی نہیں جا رہا اس طرح کے ملکوں میں نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا اس کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ موکھر کی بیماری ہے اور جو ہمارا میٹ ہے یا دودھ ہے اس کے اندر جو دمائیوں کی امیزش ہے وہ ہے اب موکھر کی بیماری جو ہے وہ بھانپ گئے تھے بہت سے ملک جس میں انیس سو ستر سے اسی کی دہائی میں یہ موکھور کی بیماری جب پوری دنیا میں چیلنج بنی تو اس وقت بہت سے ملکوں نے اس کی ویکسین جو ہے جب اجات ہوئی تو انہوں نے پلانٹس لگا لیے جس میں چین ہے ایران ہے اور بھارت ہے ترکی ہے انہوں نے پلانٹس لگائے اور اپنی انہوں نے ضروریات پوری کی اور اپنے لائف سٹاک کو اتنی ترقی دی کہ ان کی لائف سٹاک جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ان کی جو مسنوات ہیں دیری سے مطلق یا لائف سٹاک سے مطلق اس سے وہ ضروری مبادلہ کما رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں افسوس ایسا نہ ہوا اس وقت تین سے چار ارب روپے کا یہ پلانٹ لگتا تھا اب یہ دس ارب روپے کا پلانٹ ہے اس وقت پاکستان میں جو ہم ضروری مبادلہ مجفزہ طور پر کما سکتے ہیں یعنی سو ارب روپے سو ارب ڈالر سے زائد اس میں رکاوٹ ہے وہ دس ارب روپے دس ارب روپے کی رکاوٹ کیا ہے ناظرین وہ دس ارب روپے کا پلانٹ جو موکھر کی بیماری کی ویکسین بنانے کے لیے پلانٹ نصب ہوگا اس پر دس ارب روپے کی لاغت آئے گی اور اگر وہ پلانٹ لگ جائے تو پاکستان میں جو موکھر کی بیماری کی ویکسین ہے وہ ہم اتنی ڈوزز بنا سکتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہمیں تیس کروڑ ڈوزز کی ضرورت ہے خورانکوں کی ضرورت ہے بھی ڈبل ٹرپل دیں گے اور ان کی جو قیمت ہے وہ عالمی منڈیوں میں زیادہ جو ہے وہ لگے گی اور ہماری ایکسپورٹ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اس وقت ہم چار ارب روپے کی صرف جو چار ارب روپے کی ویکسین ہے وہ سلانہ ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں لیکن چار ارب روپے میں بھی کھانچا لگتا ہے اور بہت سیاسی بھی اطلاعات ہیں کہ اس میں کاغزوں میں لکھی جاتی ہے اور وہ ملتی بھی نہیں ہے صرف ڈیڑھ کروڑ خوراکیں جو ہیں وہ اس وقت کسانوں کو مل رہی ہیں وہ بھی کسی کو ملتی ہیں کسی کو نہیں ملتی اور ہمارے لائف ستاک کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ناظرین یہ تو ہم نے احوال رکھا لیکن اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس میں معاملات خرابی کدھر ہے اس کی تصدیق ہم چاہیں گے ماہر لائف ستاک سے اور ویٹنیرین ڈاکٹر علمدار حسین ملک جو کہ پی وی ایم سی کے سیکرٹی ریجسٹار بھی رہے ہیں حکومت پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر انہوں نے فرائض سر انجام دیے ہیں اور انہوں نے اپنے پورے ٹنیور میں حکومت کو صرف ایک بات جو ہے بار بار کہی ہے اور بار بار دستک دی ہے کہ جو انقلاب ہے جو پاکستان میں معیشت کا اور ڈالرز کا انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے اس کو سنیں اور لائف ستاک کی بہتری کریں تاکہ پاکستان میں دولت کی ریل پیل ہو اور وہ عبادی جو گربت کے نیچے ہے گربت کی لکیر سے نیچے ہے وہ بہتر زندگی گزار سکے اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر علمدار حسین ملک صاحب سے جن کا میں تعرف پہلے کرا چکا ہوں کہ ڈاکٹر علمدار حسین ملک جو ہیں وہ سابق سیکٹی پی وی ایم سی ہیں پاکستان ویٹرنی میڈیکل کانسل اور اس وقت وہ پاکستان ویٹرنی میڈیکل کانسل کے میمبر بھی ہیں اور حکومت پاکستان کے بڑے عہدوں پر وہ فائز رہے ہیں اور وہ واحد شخص ہیں جو اس ملک میں انہوں نے ہر حکومت کو یہ بتایا کہ لائف سٹاک کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اور یہ انقلاب کیسے برپا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب لائف سٹاک لائف سٹاک کے واحد شعبہ ہے پاکستان میں اور اللہ کی دی ہوئی ایک واحد ایسی دولت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کر ملک کو ترقیوں کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں اور ملکی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ درہ ہمیں سمجھائیے گا بہت مرمانی میاں شہر صاحب اور میں جین اینڈ چینلرم کبھی بہت مشکور ہوں کہ وہ ایک انہوں نے ایک ایسے شعبے کے لیے مجھے مدرو کیا جو ہر حکومت کی تقریروں میں تو آتا ہے مگر عملی طور پر اس پر کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ لائف سٹرک کی کیا آرمیت ہے اور اس کا کیا پوٹنچل یاد وہ آپ ساری باتیں بتا چکی ہیں مگر میں اب کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کسی سیکٹر میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے جتنی لائف سٹرک سیکٹر میں ہے اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکومتی ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان کا لائف سٹرک سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور جو ہمارے ابھی جو پارلیمنٹس ہیں اس میں جو لوگ ہمارے موزز ارکین ہیں ان کا بھی لائف سٹرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہاں بھی جو باز گشت ہم سنتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں کہ یوریال پہ کتنی سبسڈی ملنی چاہیے وہ گندم پہ کیا ہونا چاہیے گنے پہ کیا ہونا چاہیے لائف سٹرک کے حوالے سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں سکتا سب سے پہلے دیکھیں جو لائف سٹرک کی جو مالدار ہے جو کہ مال مووشی پالتا ہے اس کا ایم کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکشن لینا اب پروڈکشن جو ہے وہ پہلی نمبر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ پار اینیمل جو ہماری پروڈکشن ہے وہ ہمارے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہم زیرو ہیں کہیں بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں اب اگر آپ جو ریجنل ہمارے ملک ہیں ہمارے ساتھ انڈیا کو لے لیں چائنہ کو لے لیں ترقی کو لے لیں آپ ایران کو لے لیں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے کہ انہوں نے اس چیز کا عدرات کر لیا کہ اگر کوئی ترقی کسی ملک ہو سکتی ہے تو اس میں لائف سٹرک کا بہت ہی بڑا کردار ہے اور ہم تو خوش قسمتی سے کہتے ضرور ہیں کہ ہم ایک ذرائی ملک ہیں مگر ہم اس پر فوکس نکلتے ہیں میں آپ بتاتا چلوں کہ اب ہمارے لائف سٹرک کے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو موکھر جسے ہم کہتے ہیں فوٹ اینڈ ماؤو ڈزیز جو کہتے ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہمارے لائف سٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ کتنا شدید نقصان پجاتی ہے ہمارے جو حکومتی عداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے سالانہ پندرہ عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے پندرہ عرب روپے سالانہ پندرہ عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یو ایس ایڈ کی ایک دو ہزار سترہ کی جو سٹڈی ہے بڑی وہ تفصیلن اس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سالانہ اس بیماری سے پاکستان میں چھے بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اب دیکھیں وہ کیوں وہ کیسے دیکھتا اب نقصانات کی دو قسم کی آپ کیٹاگری کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈریکٹ پلاسز ایک ہوتا ہے انڈریکٹ پلاسز ڈریکٹ پلاسز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ بیماری کسی جانور میں آتی ہے تو مثال کے طور پہ وہ اگر بارہ لٹر دوسر دے رہا ہے تو وہ ایک دم چار لٹر پہ آ جائے گا ایک دوسرا اس کے جو ریپروڈکٹر سیکل ہے یعنی بچہ پیدا کرنے کی جو اہلیت ہے وہ بھی تقریباً ففٹی ففٹی ہو جائے جار صاحب اس کو بہتر کیسے کریں یہ تو ہے یہ تو پچھتر سالوں سے موجود ہے اب بہتر یہ ہے اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کا جو لوکل فٹ اینڈ ماؤڈ ڈیز کی ویکسین کا پلانٹ ہے وہ لگانا چاہیے وہ اس لیے کہ اب ہمیں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ تین سو میلین ڈوزز ہمیں درکار ہیں اور ہمارے پاس پندرہ ملین ڈوزز ہیں جو اس وقت سینس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی وائرس کی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے جو ویکسینیشن ریچو ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ پچاسی پرسنٹ ہونا چاہیے اور ہمارا تو یہ سات آٹھ پرسنٹ بھی نہیں بنتا درسا اب ہو سکتا ہے یہ بڑی مہنگی ہو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو افورڈ ہی نہ کر پائیں اور اس لیے باہر سے مغاتے ہوں تو یہ تو مہنگی کی بات نہیں ہے دیکھیں مہنگی کی بات نہیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں میں میں کوئی خدا نہ خاصتہ تنقید نہیں کر رہا ایک جو انڈر ہیٹ انڈر ہیٹ جو بریج بنتا ہے جو آپ جسے کہتے ہیں اس کی مالیت بھی ایک پناٹ سے زیادہ ہے تو یہ کہاں کی یہ میٹرو ہے اور کہاں پہ جو اورنڈ ٹرین ہے یہ جو فلائی اوور ہیں یہ بھی ایک ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں عوام کی سہولت کے لیے بہت ضروری ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا پیٹنا پریاں روٹیاں سب بے گلہ کھوٹیاں پلان لگانے سے کیا ہوگا پلان لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہمیں مطلوبہ ایک مقدار چاہیے تین سو ملین دوزز کی وہ ہم پرڈیوز کریں گے اور اس کی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کی جو ویکسین ہے یہ سال میں دو دفعہ لگائی جاتی ہے کیونکہ اس کے جو وائرس ہیں اور ان کے جو آگے مختلف اقسام ہیں ان میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوتی رہتی ہے کہ ایک چھے ماہ سے زیادہ اس کی امیونٹی برقرار نہیں رہتی تو قوت مدافذ برقرار نہیں رہتی تو ہمیں سال میں یہ دو دفعہ اس کی ویکسین لگانی پڑے گی درس صاحب آپ بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں سابق وزیراعظم نے یہ ایک کانسپٹ دیا تھا کہ لائف سٹاک پالی جائیں انہوں نے کٹوں کے پالنے کا مرگیوں کے پالنے کا اور دیگر جانروں کے پالنے کا ایک ویجن دیا تھا اس وقت تو ان کا مزاق اڑایا گیا تھا آپ بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں ڈاگر صاحب کیا آپ نے یہ تجاویز نہیں دی اس وقت حکومت کو اب تو بہت دیر نہیں ہو گئی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو یہ سفر ہے ایز ای طالب علم ویٹنری ایڈوکیشن میں اور اس لائف سٹاک کے شعبے میں میں نے دو سربراہ دیکھے ہیں جنہوں نے لائف سٹاک کی اہمیت کو سمجھا ایک جنرل مشرف اور ایک امران خان صاحب مگر بدقسمتی سے دونوں دفعہ جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اور دونوں دفعہ یہ فلاپ ہوا دونوں دفعہ یہ فلاپ ہوا اگر یہ دو ہزار چھے میں جب جنرل مشرف نے شروع کیا تھا اگر اس وقت اس کی امیت اس کے ایک میچنگ ٹیم نیچے ہوتی اس کو آگے لے کے جانے والے ہوتے تو آج امران خان صاحب نے اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا مگر نیچے جو ہے ہماری ٹیم نہیں اور آپ نے کہا میرے والد سے کہا میں تو گن بھی نہیں سکتا کہ میں نے کتنے فورمز پہ کتنی دفعہ آواز اٹھائی ہے بلکہ چیخہ ہوں کہ خدا کے لیے موکھر کا جو پناٹ ہے اس کی طرف توجہ دیں باقی ترقیاتی کام بھی ضرور کریں مگر رحم کریں اس ملک کے لائف سٹاک فارمز پہ رحم کریں تاکہ وہ اس وبا سے اس بیماری سے ان کا چھٹکارہ ہو کم سے کم وہ جو پندرہ عرب رپے کا سلانہ نمسان ہو رہا ہے اس سے تو ان کی جان بچے درس اب آج کے دن سے اگر ہم شروع کر لیں ہم ویکسین بھی کا پلانٹ لگانا شروع کر لیں ہم اس سیکٹر کی بہتری کے لیے کام شروع کر دیں تو کب تک ہم اس سیچویشن سے نکل جائیں گے اور ہم اس فیز میں داخل ہو جائیں گے کہ پاکستان بہترین سرمایہ کما سکے گا بہترین معیشت کو بہتر کر سکے گا اپنی غربت کو ختم کر لے گا دیکھیں یہ جو فوٹ اینڈ موڈ ڈزیز کا پلانٹ ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے بڑا ہی ایک کمپریہنسف قسم کا ہے یہ دنوں کی بات نہیں ہے اگر آج آپ کے پاس ہر قسم کی یہ فنڈ موجود ہوں تو اس کو مکمل ہوتے ہوتے تقریباً دھائی سے تین سال لگ جائیں گے کہ اس کے بہت سارے مراحل ہیں اس میں سے اس نے گزر کے جانا ہوتا ہے اور جب یہ بن جائے گی جب یہ پلانٹ لگ جائے تو پھر بھی آپ کو مزید تین سال لگیں گے کم سے کم ایٹی فائی پرسنٹ کورے کے ساتھ اگر ایٹی فائی پرسنٹ ویکسین لگنی شروع ہو جائے موکھر کی تو تب تین سال کے بعد آپ کسی فورم پہ یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ موکھر بیماری سے آزاد ہے ہم صرف ویکسینیشن کے ذریعے کو ختم کر سکتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے تو اپنے جانور جلا دیئے جلا کے دبا دیئے اور انہوں نے فارمرز کو ان کے جانوروں کی قیمت دی ہم یہ کام نہیں کر سکتے بھر صاحب یہ تو ہم نے حقائق بیان کر دیئے اب کوئی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو ہوگا کیا میں کہتا ہوں جی کہ اگر اگر ہم صرف ایف ایم بی کا پلانٹ پاکستان میں لگا لیں تو پہلے نمبر پہ وہ جو بدحال فارمر ہے دیری فارمر ہے یا جو لائف سٹرانک کا مالدار ہے جو جانور پالتا ہے اس کو جو ذاتی نقصان ہو رہا ہے ہر ساتھ جانوروں کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ خوشحال ہوگا جب وہ یہ تھوڑی سی تعداد نہیں ہے یہ کمز کم آپ کی سیسٹی سیونٹی پرسٹ پاپولیشن کا سوال ہے ان کی قسمت بدلے گی اور جب وہ بہتر ہوں گے تو پاکستان کی معیشت آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی اور پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف توجہ دے سکتے ہیں ویلی اوڈیشن کی طرف توجہ دے سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا کہ ہماری جتنی ملکی پروڈکشن ہے اس کا تین فیصد ہم کمرشلی یوز کر رہے ہیں یہ بھی بات ہے کرنے والی جس ملک میں پچاس عرب لٹر دودھ پیدا ہو رہا ہو اور اس کا تین پرسٹ ہم یوز کر رہے ہیں باقی کہا ہے جی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور چھوٹا سا ملک کے ہارلینڈ اس سے ساری دنیا کو اپنے زیرے تسلیل کر رہے ہیں وہ تو ڈاکڈ صاحب ہم تگڑے ہو رہے ہیں پی پی کے اور کھا کھا کے تگڑے ہو رہے ہیں تو اسپدالوں کا کام بھی اس لیے چل رہا ہے کہ ہم تگڑے ہو رہے ہیں تو میں آپ کی اس چینل کے ذریعے یہ مجودہ حکومت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں جو پلٹیکل جو طاقتیں ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جو حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس سے پورا لائف سٹرک سیکٹر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اگر یہ پناہٹ لگ جائے اگر یہ پناہٹ لگ جائے میں حیران ہوں کہ ہمارے پلاننگ ڈویجن کے جو منسٹر ہیں جناب احسن اقبال صاحب وہ تو بڑے پڑے لکھی ہیں مگر انہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ جی یہ جو پلانٹ ہے اس کے نا لگنے سے ملک نے کتنا نقصان سب پلاننگ کی بات ہو رہی ہے آپ بھی پلاننگ کمیشن میں رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا احسن اقبال صاحب کو اس سے پہلے جب وہ پہلے حکومت تھی نواز شریف کی دس سالہ پلان کوئی بنا تھا اس میں بھی آپ موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ تھے اور بعد میں آپ وزارت خزانہ میں بھی رہے اور پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا تو یہ پلاننگ کیا کرتے ہیں پلاننگ والے میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا ہمارا ایشو ہے اس کو کوئی آدمی ایوانوں میں نہیں سمجھ رہا اور مجھے بڑا توجہ ہوتا ہے احسن اقبال صاحب کی طرف کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر کام کیا بہت قریب سے ان کے کام کیا مگر ان کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے کیوں نہیں ہے انہیں ہونا چاہیے مگر میں ایک ہی توقع کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ دن آئے کہ ہمارے ایوانوں میں ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو اس موکھر بیماری کا جو اثرات ہیں ہمارے لائف ٹریک سیکٹر پہ ان کی طرف ان کی توجہ جائے اور ان کو سمجھنے کی یہ کوشش کریں میں یقین دراتا ہوں میاں صاحب کہ اگر یہ پناٹ لگ جائے تو پاکستان کا جو ستر فیصد آبادی ہے جو اس کے ساتھ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی وپستہ ہے وہ خوشحال ہو جائے گی آپ کے ایکسپورٹ کے دروازے کھل جائیں گے اور بہت ہی بہتری آ جائے گی مگر نہ جانے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ تو بہت ہی ہم کہتے ہیں نا گیم چینجر ہے اس سے زیادہ بڑا گیم چینجر یہ لائف سٹرک ہے اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو سی پیک اپنی جگہ بڑا اہم ہے مگر اس کا جو تعلق ہے نا وہ پیٹنا پہیاں روٹیاں سب یہ گناہ کوٹیاں یہ لائف سٹرک سیکٹر کو اگر جب تک یہ بہتر نہیں کریں گے میں آج آپ کے اس چینل کے ذریعے بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں پاکستان میں نہ کبھی غربت ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی بے رزگاری ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی خوشحالی آ سکتی ہے صرف اور صرف لائف سٹرکیز نہیں یہ کام ہو سکتا ہے اس بات کو کوئی سن رہا ہے تو وہ آپ پلے بان لیں اور اس کو کبھی وقت آئے گا تو پھر آپ لوگ اس کو ایز سنت استعمال کیجئے بہت شکریہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب کی بڑی سنہری باتیں تھیں جو کہ آپ نے سنی ناظرین اور ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھے یہ ایک ایسی دولت ہے قدرت کی طرف سے دی گئی دولت جس کو ہم استعمال کر کے اور جس کا احسن استعمال کر کے ہم ملک و قوم کی نہ صرف بہتری کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں اور اپنی غربت بھی مٹا سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ بھی مضبوط کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ناظرین بہت شکریہ تینکیو